اور اب ہم ایف بی آر ایک سٹارٹ کریں گے اس کا آج ہم سیکشن فور سٹارٹ کریں گے پاور ان فنکشن آف ایف بی آر اب پاور ان فنکشن آف ایف بی آر جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی بورڈ مطلب اس کے جیسے ہمیں ہیڈنگ سے کلیر ہے کہ اس میں دو چیزیں ڈسکس کی جائیں گی بورڈ کو دو چیزیں ایک تو اس کے فنکشنز ہیں جو کام وہ کرتا ہے پر فارم کرتا ہے ایک اس کی پاورز ہیں جن کو وہ ایکسسائز کر سکتا ہے کہ اس کی پاورز پونٹی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ بورڈ جو ہے وہ اپنی ساری پاورز ایکسسائز کر سکتا ہے اور جو جو بھی اس کے فنکشنز ہیں ڈیفائن فنکشنز ہیں کرنے کے کام ہیں وہ ان سب کو پر فارم کر سکتا ہے کس صورت میں کہ اس کا مقصد کیا ہوگا ان سب چیزوں کرنے کے لیے جب اس نے یہ جو ایف بی آر ایکٹ ہے اس کو بنانے کا جو پرپس تھا اگر وہ پرپس اچیو کرنا ہو یا فلپل کرنا ہو تو اس کے لیے وہ اپنی تمام پاورز ایکسسائز کر سکتا ہے اور تمام جتنے بھی جو ہے وہ فنکشنز ہیں وہ پر فارم کرے گا ٹھیک ہے اب وہ والا پرپس کیا ہے مطلب وہ کون سے اوبجیکٹس یا پرپس ہیں جو یہ ایکٹ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے جن کو اچیو کرنا ضروری ہے ایف بی آر کے لیے بینگ ان انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کل کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ایف بی آر کا جو بیسک پرپس ہے ایف بی آر کا بیسک پرپس ٹیکس کلیکشن ہے یا ٹیکس سے لیٹڈ جتنے بھی لاز لیجسٹیشن ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب کون کون سے کام ہے جو ایف بی آر کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلا ہے کہ ایمپلیمنٹ ٹیکس ایڈنسٹریشنل ریفارم ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں جیسے جیسے ٹیکنالوجیز ایمپروو ہوتی ہیں جیسے جیسے جو ہے وہ آپ کے پیسے کی جو ہے وہ قیمت بڑھتی یا کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ایسے وقت کے ساتھ ہر سال ٹیکس ریفارمز جو ہیں وہ موڈیفائی ہوتی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ان ٹیکس ریفارمز کو کون موڈیفائی کرتا ہے کون ان پر کام کرے گا تو یہ ایف بی آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے جو ایف بی آر انسٹویشن ہے ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ جتنی بھی ٹیکس ایڈمیسٹریشن یا ٹیکس ایڈمیسٹریٹیو ریفارمز ہیں جتنی تبدیلیاں آئیں ہیں ٹیکس لاز میں وہ ان سب کی ایمپلیمنٹیشن کرائیں ان کی ایمپلیمنٹیشن کوئی کورٹ نہیں کرائے گا کوئی سیول کورٹ یا سیشن کورٹ یہ نہیں کرائے گا بلکہ ایف بی آر ڈپارٹمنٹ کروائے گا ٹھیک ہے جتنی بھی ٹیکس لیٹیو ریفارمز آپ کی آئیں گی دوسرا اس کا کیا کام ہوگا دوسرا اس کا کام ہے دیکھیں کسی بھی چیز کی پروموشن یا ایڈورٹیزمنٹ ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگوں تک اس کا جو ہے وہ نالیج یا اس کی مطلب وہ ہاں اور پہنچانا ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کے نالیج میں یہ چیز لوگوں کو پتہ ہو لوگوں تک پہنچے ایک چیز ٹھیک ہے تو ایف بی آر کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ کام ہے کہ وہ لوگوں تک ٹیکس کی یا ٹیکس کیسے پے کر دیں ٹیکس کی اہمیت کیا ہے ٹیکس کی قیمتیں کیا ہیں ٹھیک ہے یا اگر لوگ ٹیکس نہیں پے کریں گے تو اس کی پینالٹیز کیا کیا دیفائن کی گئی ہیں اس کی سزائیں کیا کیا ہیں تو یہ ایف بی آر کا کام ہے کہ ٹیکس کو آسان بنا کے یا اس چیز کی اگاہی لوگوں میں لا کے لوگوں تک اس کی پروموشن کریں کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس اپنی ولنٹیرلی مرضی سے ادا کرنا شروع کر دیں ٹیک ہے تو یہ ایف بی آر کا کام ہے کہ ٹو کنڈکٹ پروموشن آف ولنٹیرلی ٹیکس کمپلائنس کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے پروموشن کریں اس چیز کی ٹیک ہے پھر ایف بی آر کا جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر بورڈ ہے فیڈرل بورڈ آف ریوی نیو جو ہے اس کو مطلب یہ سیکٹ کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اس کو ایک اچھی آرگنیزیشن کی فارم میں سیل سرویس اورینٹیڈ آرگنیزیشن اس کو بنائے بورڈ کو سرویس اورینٹی آرگنیزیشن کا مطلب ہے کہ اس جو بورڈ ہے آپ کا وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہے لوگوں کو اٹیکس سے لیٹی جتنی بھی سرویسیز ہیں وہ پروائیڈ کرنا چاہے ٹیک ہے مطلب زیادہ ایک ایک افیکٹیو ورکنگ فورس بنائے اس ادارے کو ٹیک ہے اور یہ جو ایپ بی آر ایکٹ ہے یہ ہمیں ایسے کچھ رولز بتاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے ہم کیسے اس ادارے کو ایک اچھی ورکنگ فورس بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اب نیکس جو ہے اس ادارے کا یہ کام ہے کہ یہ ایسی پولیسیز بنائے ایسے پروگرامز کنڈکٹ کرائے ٹیک ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں تک آگائی آئے کمپریہنسیو پولیسیز کا ورڈیوز کیا گیا ہے کمپریہنسیو پولیسیز وہ ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں ٹیک ہے اس میں ایسے لینگویج یوز کی جائے یا اس طرح وہ بنائی جائیں اور ان کی پہنچ عام آدمی تک کتنی آسان ہو کہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں کہ ہاو ٹو پی ٹیکس ٹیک ہے اور کتنی چیزوں پہ کتنی انکم پہ ٹیکس لگے گا اور اس کا پروسیڈر گیا اس کی امپورٹنس سب سے بڑی بات کے امپورٹنس کی ہے ٹیکس پے کرنے کی ٹیک ہے یہ ایف بی آر جتنے جو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ہے اس کا کام ہے کہ یہ ایسے پولیسیز بنائے اور یہ ٹیکس پیر جتنے لوگ ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے اس ادارے کی امپلائیز ہیں کہ ان کو ایڈوکیٹ کریں ان کو اس چیز کی آگاہی دے کہ ٹیکس کی اہمیت کیا ہے کہ ٹیکس آپ نے پے کیسے کرنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد جو اس بورڈ کا کام ہے کہ یہ اس ادارے کو جو ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ہے ایک ٹیکس کا ادارہ ہے ٹیک ہے کہ اس کو ایک اچھی آثورٹی بنائے ایک ایسی آثورٹی جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو ڈیل کر سکے ٹیک ہے اسے کسی لیفٹ رائٹ سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے ٹیک ہے وہ ٹیکس کی ادائیگیوں کو یقینی بنا سکے اور ان کی جتنے بھی ریلیٹڈ میٹرز ہیں اگر کوئی نہیں مطلب پے کر رہا ہے کچھ اس کی پینالٹیز وغیرہ کچھ جج کر سکے ٹیک ہے اب یہ سب کیسے ممکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کام کرنے کے ضرورت ہے ایف بی آر کو یہ تو ایف بی آر کی پاورز ہیں ٹیک ہے لیکن ایف بی آر کو کچھ کام کرنے کے کچھ فنکشنز پرفارم کرنے کے ضرورت ہے ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے اب وہ فنکشنز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی موڈرن طریقے ہیں ٹیک ہے موڈرن ٹیکنالوجیز ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجیز جو آئی ٹی سسٹم ہے آپ کا موڈرن آئی ٹی سسٹم ہے ٹیک ہے اس کے ذریعے پالیسز بنائے وہ یہ آپ کے جتنے بھی آئی ٹی سسٹم ہے یا موڈرن جتنے بھی ایفیکٹیو ویز ہیں ٹیکنالوجی کے ان کو ایڈاپٹ کریں اور ان کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ان کے ذریعے ٹیکس ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ریفارمز یا طریقے بنائے کہ ہاو ٹو ایڈمیسٹر دیکھیں ٹیکس کو ایڈمیسٹر کرنے کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کو یا ٹیکس کو ایڈمیسٹر یہ کتنا آیا ہے کتنا نہیں آیا ان سب چیزوں کی جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی وہ آپ کی ٹیکس ایڈمیسٹریشن ہے ٹیک ہے تو یہ ایف بی آر کا کام ہے کہ جیسے جیسے ورک پدر رہا ہے موڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو وہ ان موڈرن ٹیکنالوجیز کو اپلائی کر کے تو اس سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر بنائے تاکہ ٹیکس کی ادائیگی زیادہ یقینی بنائی جا سکے اسسمنٹس کا مطلب ہے کہ ایک سالائنہ جائزہ لگایا جائے اور اس جائزے کو زیادہ ایکوریٹ کیا جائے موڈرن ٹیکنالوجیز کے تھرو موڈرن ٹیکنالوجیز کو اپلائی کر کے کہ ایک اسسمنٹ آپ کی زیادہ کنسولیڈیٹیڈ یا ایکوریٹ اسسمنٹ ہو کہ کتنے لوگوں نے ٹیکس پے کرنا ہے اور کتنا ٹیکس پے کرنا اور کتنا سالانہ ٹیکس آنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اس پروسس کو امپروف کریں پھر جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی ریجسٹریشن پروسس جو ہے اس کو آرگنائز کریں ٹیک ہے ریجسٹریشن بہت ضروری ہے اگر ریجسٹریشن ہوئی ہوگی ٹیکس پیئر کی تو ایف ڈی آر کے پاس ایک باقائدہ لسٹ ہوگی آن لائن یا ویسے آپ کہہ لیں کہ فضیکل ایک لسٹ ہوگی کہ کتنے لوگ ریجسٹر ہوئے اور ان میں کتنے لوگوں نے ٹیکس پیئر کیا ہے کتنوں نے نہیں پیئر کیا تو بیسیکلی جو ہے یہ ٹیکس پیئر کی جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے اس کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے ٹیک ہے پھر یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو وائیڈن کریں بڑھائیں اچھا ٹیکس بیس کیا ہے اس کی ایک دیفنیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں شورٹ سی ٹیکس بیس کو بڑھانے کا مطلب اور ٹیکس بیس ہوتی کیا ہے ٹیکس بیس آپ کی وہ امانٹ ہے ٹوٹل اکنومک اکٹیوٹیز کی ٹیک ہے وہ آپ کی ایک ٹوٹل امانٹ یا ٹوٹل سم اف امانٹ ہے چاہے وہ آپ کے ایسٹس کا ہو آپ کی پ्رópٹی کا ہو آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں یا اکنومک اکٹیوٹیز ہیں ان کا ہو اس کی ایک ٹوٹل امانٹ کے جس امانٹ پہ پہ پہنچ کے آپ پہ ٹیکس لاغ ہوگا ٹیک ہے مطلاً کہ آپ کی ایک specific sum of property یا specific sum of amount آپ کا جب پہنچتا ہے کہ آپ کی پاس اتنا آپ کی سالانہ آمدن ہو جاتی ہے کہ اس sum تک اگر پہنچ جاتی ہے جو ایک specific ہے جس پہ tax لاغو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کی basic amount ہے نا جو liable to tax ہے ٹھیک ہے اس کو آپ tax base کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی FBR کا کام ہے کہ ایسی policies بنائے کہ tax base کو جو ہے وہ ذرا بڑھایا جا سکے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا کام ہے کہ departmental remedies provide کرے دیکھیں FBR ایک ادارہ ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر different departments یا organizations بھی ہوں گی ہر ادارے کے اندر ہوتی ہیں جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ادارہ جو ہے اپنے within departments جو ہے وہ remedies کو زیادہ effective کرے ٹھیک ہے اب یہاں پہ departmental remedies کونس ہی ہو سکتی ہیں آپ کے حال میں مطلب remedies سے یہاں پہ کیا مراد ہے اگر آپ general law میں چلے جاتے ہیں تو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کوئی crime commit کر دیا کوئی victim ہو گیا تو victim کو اگر انصاف ملے گا دیت مل جائے گی کچھ تو وہ اس کی remedy ہو جائے گی or sort of remedy ہو جائے گی یا کسی نے کوئی civil wrong commit کی ہے ٹھیک ہے کسی سے کوئی fraud commit ہو ہے تو اس کو جو compensation pay کر دی جائے گی or sort of remedy ہو جائے گی لیکن FBR department ایک text سے deal کرنے والے ادار ہے تو وہ اس کے department کے اندر جو ان کی اپنی کچھ remedies ہیں تو وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ remedies include ہوتی ہیں یہ میں کون کون سی remedies آتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو text کی duty اچھا duty اور custom میں آپ نے difference یاد رکھنا ہے ہیں دونوں kind of text ہیں ٹھیک ہے duty اور custom دونوں لیکن duty وہ text ہے جو ان چیزوں پہ یا ان products پہ لگتا ہے جن کے production آپ کے country کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن custom وہ text ہے جو ان products پہ لگتا ہے جو آپ باہر کے country سے import کرتے ہو ٹھیک ہے تو remedies میں یہی چیز آتی ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کی info جی جی duty وہ text ہے جو آپ کی ملک کے اندر within a country جو آپ کی چیزیں produce ہو رہی ہوتی ہیں نا یا جو production ہوتی ہیں ان چیزوں پہ جو text supply کیا جاتا ہے تو that is duty ٹھیک ہے لیکن custom وہ text ہے جو آپ باہر سے چیزیں import کرتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ جو text لگتا ہے تو that is custom ٹھیک ہے اب یہ ادارہ جو remedies provide کرتا ہے تو ان remedies میں included ہے کہ وہ اس duty کی جو ہے یا جو بھی text ہے basically اس کی enforcement اس کی reduction یا اس کی remission جو ہے یا penalty کا کام جو ہے یہ سارے laws اس کے لئے drop کرے اب enforcement reduction remission penalty یہ ساری چیزیں ان کا کیا مطلب ہے ان کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب taxpayer ہے وہ registered taxpayer ہے ٹھیک ہے اور اس کا tax base اتنا ہے کہ it is liable to tax تو یہ fbr کا کام ہے کہ enforce کرائے ایسے طریقے بنائے کہ وہ بندہ ہر حال میں tax pay کرے یا بعض اوقات جو ہے آپ کسی چیزوں میں جو آپ کے ملک کے اندر بن رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کی آپ کہتے ہیں نا کہ custom ای اپنا sorry duties میں یا subsidy دے دی گئی چیزوں پہ ٹھیک ہے subsidy میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو عام آدمی کو چیزوں پہ جو ہے وہ relief دیا جاتا ہے قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے in other words جو ہے جو آپ کے tax کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے چیزوں پہ شیمپو وغیرہ پہ آپ کو subsidy دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ FBR کا کام ہے وہ decide کرتی ہے کہ کس چیز پہ کتنی ہو چاہے تو آپ کو remission کم کر سکتی ہے tax کی قیمتیں ٹھیک ہے یا اگر کوئی بندہ tax نہیں بے کر رہا تو اس کی کیا punishment ہونی چاہیے یہ بھی اس کی departmental remedies میں آتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اب یہ ساری وہ remedies یا enforcement یہ ساری law جو tax related ہے ان کو کرانے کے لیے FBR relevant جتنے بھی law enforcement agencies ہیں ان کی help لے سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ cooperate کر سکتا ہے ٹھیک ہے مثلا بعض اوقات آپ کو کوئی بندہ tax نہیں پھے کر رہا جیسے آپ سنتے ہو کہ مطلب وہ sometimes جو ہے یا money laundering extra دیکھیں گے سارے tax related آپ کے cases ہیں تو ان کے لیے آپ کو police کی help بھی لینا پڑتی ہے sometimes ٹھیک ہے تو جتنی بھی law enforcement agencies ہیں آپ کی تو FBR ان کی help لے سکتا ہے indemnities کو enforce کرانے کے لیے ٹھیک ہے اب next کیا جو سب سے important function FBR کا میں نے آپ کو کل بھی ایک چیز بتائی تھی کہ human resource کیا ہے ٹھیک ہے human resource ہے کہ آپ انسانوں سے کتنا کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی policies بنائیں کہ آپ ان سے maximum کام لے سکیں اب employees کی جو definition تھی وہ یہ تھی کہ صدارے کی organization یا department میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ employee کی definition میں fall کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ ایک چیز کہتا ہے کہ FBR کا کام ہے کہ وہ human resource strategies بنائے کہ جس سے productivity improve ہو سکے بڑھ سکے ٹھیک ہے اب human resource strategies کیسی ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں مطلب انسانوں سے کام لینے کے لیے جو بھی strategies بنائی جاتی ہیں جو policies بنائی جاتی ہیں وہ کس قسم کی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے business میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا FBR department کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو typically اس ادارے کی جتنی duties ہیں ٹھیک ہے ان سے align یا ان سے ہماہن کیا جائے اس کی تعلیم دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ ہی آپ کی duties ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی جا کے مطلب کسی کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے بن نہیں کرنا آپ نے جس ٹیکس reform یا ٹیکس related جتنا بھی آپ کی domain ہے اس میں آپ کو clear ہونا چاہیے اور آپ کو recovery آنی چاہیے لوگوں سے یہ آپ لوگ مطلب you are going to apply for the inspector in Dan Devinu ٹھیک ہے یہ FBR department کے آپ سمجھے کہ بڑی important post ہے ٹھیک ہے جو ہر سال تقریباً یا دو سال بعد announce ہوتی ہے اب یہ employee ہیں FBR کے ٹھیک ہے ان کا کام کیا ہے کہ یہ ٹیکسز کے recovery کرائیں گے جو لوگ ٹیکس نہیں پی کر رہے ٹھیک ہے یہ ان سے اس کی recovery کرائیں گے تو basically یہ human resource ہیں for recovery of taxes تو ان کو ایسی training دی جائے گی ان کے لیے ایسی policies بنائی جائیں گی کہ یہ اپنا کام زیادہ بہتر ٹھیک سے کر سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ recovery کرا سکے recovery of taxes کرا سکے اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کے لیے یہ مطلب وہ کیسی strategies ہو سکتی ہیں for example آپ کے خیال میں کیسے لوگوں کے کار کردگی بڑھائی جا سکتی ہے ان کو hire کر کے ان کو promotions دے کے ان کو time to time incentive یا appraisal دے کے ٹھیک ہے reward ان کو دے کے بعض وقت ان کی salaries بڑھا دی جاتی ہیں بعض وقت ان کی اچھی کار کردگی پہ ان کو آپ اچھے لائک کچھ بونس پہ دو ٹھیک ہے allowances دے دو تو اس طرح کی چیزیں کر کے آپ انسانوں سے زیادہ زیادہ لائک کام لے سکتے ہیں ان کی کار کردگی کو بہتر کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہ FBR کا کام ہے کہ اس قسم کی strategies بناتا رہے جسے وہ اپنے ورکر سے زیادہ زیادہ کام لے سکے اچھا جی پھر کیا ہو سکتا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ time to time جو ہے وہ internal jobs جتنی ہیں FBR کی ان میں clerical jobs آ جاتی ہیں یا کچھ بھی آ جاتی ہیں انہیں internal jobs کے لیے جو ہے وہ ایک through proper posting process جو ہے job posting process جو ہے اس کے ذریعے employees کو select کریں مثلا random میں یا آپ اٹھ کے چلے گئے اور کہیں کہ FBR مطلب وہ ہمیں directly رکھ لیں اور وہ کسی کو employee hire کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ FBR کا کام ہے کہ وہ اپنے employees hire کرنے کے لیے ایک proper جو ہے وہ job posting procedure جو ہے وہ apply کرے ٹھیک ہے define کرے کہ اس پر اس process کے through جو لوگ آئیں گے ان کو as an employee hire کیا جائے گا ٹھیک ہے then وہ کہتا ہے کہ جو employees یا members ہیں آپ کے FBR کے ان کو reward یا announces دے کے جو ہے وہ آپ ان کی کارکردگی بڑھا سکتے اور reward میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا incentive تو وہ ہے جو taxpayer کو دیا جاتا ہے قیمتوں میں ٹیکس کی قیمتوں میں کمی کر کے لیکن reward ہو ہے جو FBR اپنے employees کو دیتا ہے ٹھیک ہے ان کی salaries میں اضافہ کر کے یا ویسے ان کو bonus pay کر کے ٹھیک ہے اچھا جی اب وہ کہتے ہیں کہ basically اس کی اس کو نہ مزید جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے to take appropriate measures اس کو appropriate measures لیں اب appropriate measures کس طرح وہ لے سکتا ہے کہ وہ ادارے کے اندر corruption کو روکے ایک ایسا system بنائے دیکھیں یہ tax related ادارہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب corruption کی chances بھی higher than any other institution یا organization ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ basically وہ کچھ ایسی policies بنائے ایسی مطلب protective measures لے جن کے ذریعے وہ ادارے کے اندر corruption کو روک سکے ٹھیک ہے یا اس FBR board کے اندر جتنے بھی like organizations کام کر رہی ہیں ان سب پہ ایک ایسا check and balance جس کا system ہونا چاہیے ایسی کوئی appropriate measures ہونی چاہیے جس کے درو وہ ادارے کے اندر corruption کو روک سکے اب وہ کہتا ہے کہ یہ measures وہ کیسے provide کرے گا کہ اس کے worker دیکھیں corruption ہمیشہ کون کرتے ہیں آپ کے employees کرتے ہیں اب وہ employees پہ check and balance کیسے رکھا جا سکتا ہے employees پہ check and balance رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ time to time اگر آپ نے کسی employee کو promotion دینی ہے یا کوئی incentive دینے یا کوئی allowance دینے تو اس کے لیے آپ proper ایک ایک ایسا proper procedure بناو کہ جس کے ذریعے اس employee کی integrity check کی جا سکے کہ آیا وہ corrupt تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اگر اس process سے گزرے گا تو ہی وہ promotion کے یا incentive کے لائک ہوگا ٹھیک ہے اس سے آپ time to time ان کی کار کر گی اور ان کی integrity check کرتے رہو گے اور نسبتاً corruption بھی جو ہے وہ control میں رہے گی ٹھیک ہے پھر FBR کا کام ہے کہ time to time وہ اپنے جتنی بھی اس کی jurisdiction ہے یا جو rules ہیں یہ FBRF کے تحت ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے جی وہ وقت time to time جو ہے وہ کوئی اگر اس کی post یا jobs آ رہی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک proper job کی description دے کہ اس کا کیا rank یا scale ہوگا اور اس کی کیا salary بغیرہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم نے half پڑھے آج section four powers and functions of FBR تو باقی انشاءاللہ ہم کل complete کریں گے اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ کل سے regular class join کرنا چاہتے ہیں تو وہ kindly اپنی registration کروال ہیں whatsapp پہ 030684065 thank you so much اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے کسی کے کوئی questions ہیں تو آپ whatsapp پہ پوچھیں thank you so much